السلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز نواب شاہ سے رپورٹ کر رہے ہیں رزوان قاضی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئیم الرحمن کی اپیل پر ملک بھر کی طرح نواب شاہ میں بھی فلسطینی مضاحمتی تحریک حماس کی سربراہ اسماعیل ہنیا کی علمناک شہادت پر کبیر مسجد اسٹیشن روڈ پر جماعت اسلامی کی جانت سے احتجازی مظاہرہ اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے غم و غصے اور پلسطینی بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کیا احتجازی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی زلعی بنظیر آباد سرور احمد قریشی نے کہا کہ مجاہدوں کے خون سہی فتح کا سورج تلو ہوتا ہے شہادت کی خبر سن کر اطلاع ہے کہ اہل غزہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہوں گے ملا عمر اور اسامہ کے خون کی برکت سے آج افغانستان آزاد ہے اسماعیل ہنیا کے خون کی لاج بھی رب کریم ضرور رکھے گا اور اسرائیلی ظلم کی تاریخ رات قتم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیا نے نہ صرف خود جامع شہادت نوش کیا بلکہ اپنے تین نوجوان بیٹو سمیت اپنے خاندان کے ستر سے زائد افراد کو مسجد اقصہ اور آزادی کے لیے پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امت مسلمہ کے دشمن امریکہ اسرائیل اور بھارت ہیں مسلک اور فرق واریت کی بنا پر تقسیم کرنے والے مسلمانوں کے خیرقوان نہیں ہیں نائب امیر جماعت اسلامی نواقشہ نجف رضا نے مظاہر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ قبلہ اول اور فلسطین ضرور ازاد ہوگا بعد ازا غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی مظاہرے سے مقامی امیر پروفیسر اجاز عالم نے بھی خطاب کیا